بڑا کیوڈ ہے دوستو ماشا اللہ اور یہ دوستو تین ہمارے جو دشمن ہیں نیچے اتر جو آگئے ہیں دیکھیں دوستو کیسے خوف پھلا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ بچے سارے ادھر آ چکے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے چارہ کھا کے جوائے کر کے کھڑے ہوئے ہیں تو غلطی انسانوں سے ہوتی ہے یہ نہیں پتا تھا مہادا نیکس ٹائم ایسا نہیں ہوگا ہماری جو پٹول ڈھوگ ہے یہ دوست خوبصورت منظر اور وہ ہم نے جو مٹی ڈالی تھی دوستو وہ ساری انہوں نے اپنے اس نے اب دیکھتے ہیں کہ کتنی دنوں میں خوش خبری دیتا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیو چینل امید ہے کہ آپ سب دوست خیر خریت سے ہوں گے جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دواغ کے ساتھ تو دوستو ابھی بھی ٹیرے پہ پہنچیں ویلکم بیک ہے آپ کو یوٹیو چینل میں آج دوستو آپ کے لئے سرپرائز ہے بلکہ تھامنیل سے آپ کو پرتا چلی جاتا ہے بار بار سرپرائز میں کہتا رہتا ہوں ولوگ میں ابھی بھی ٹیرے پہ پہنچیں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پہ نئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لالنی کرتے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا کافی دن پہلے کہ ہماری جو یہ والی نیو بکری ہے نا اس کے لئے ہمیں میل چاہیے وہ اپنے میل پرچیز کرنا تھا تو لہذا میل ہمیں میل نہیں جا تھا ہمیں ایک دوست سے مل ہے تو اس سے لے کے آئے ہیں تاکہ ہماری جو یہ والی بکری نیو ملی ہے یہ ہو جائے کروس اس کے لئے تھا ضروری ابھی آپ کو ادھر نہیں نظر آرہا وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں فیل خال آپ کو اپنے ریبٹس کی اپٹیر دے لوں مرگیں ہماری دوستو ادھر پکڑی ہوئی ہیں اور یہ دوستو تین ہمارے جو دشمن ہیں جنہوں نے بچوں کو مارے وہ ادھر ہم نے شیفٹ کیا ہوئے ہیں اس والے کیج کے اندر ادھر دوستو تین میل ہیں تینوں کو ادھر کیا ہوئے ہیں تیتر ہمارے ادھر ہیں ٹکنی اور اب میرے خیال میں یہ ہیں خوش یہ دیکھیں دوستو ریبٹس دوستو ماشاء اللہ ادھر ہیں سارے اور وہ ہم نے جو مٹی ڈالی تھی دوستو وہ ساری انہوں نے اپنے ادھر بیل کے آگے لگا لی بالحال یہ میرے خیال میں چارے کا ویٹ کر رہے ہیں اور باہر بھی آنا چاہ رہے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ پانچ ہیں دوستو بچے تو کافی دوستوں کی کمنٹ تھے کہ یار میل کو اپنے الگ کرنا تھا تو اس وقت دوستو علم نہیں تھا تو غلطی انسانوں سے ہوتی ہے نہیں پتا تھا لہذا نیکس ٹائم ایسا نہیں ہوگا اب آپ کے سامنے ہم نے جو اپنے میل ہیں ان کو گھر دیا لیدہ شفٹ تو اس وجہ سے اب کوئی ٹینشن نہیں ہوگی باقی اپنی مرگیاں ساری ایک اندر پھر رہی ہیں جس کو ہم نے بٹھایا ہوگا ہے کڑک ہو کے وہ ابھی تھا کنڈوں کے اوپر بیٹھی ہے کیونکہ اس کو پاہنے سے چھے دنے ہوئے دوستو بٹھائے ہوئے لہذا اس کو تانگ نہیں کرتے ہیں دیکھیں گصہ کر رہی ہے یہ والی دوستو اندر آ چکی ہے اس نے میرے خرمے پیڑ اپنا کر لیا فل اور ادھر کوئی ہے نہیں ادھر کوئی بھی نہیں ہے یہ مول ہے دوستو مزے کا اب یہ آپ کا اپنا میل بکرا بکھاتے ہیں دوستو نہیں کھلا رہے ہیں ادھر چارہ لاکھیں ڈالو باہر ہاں 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 ہماد کے دوستو پیپر ہو چکے ہیں ہماد آیا ہوا آج ساتھ اور اس کی نیکس کلاس بھی شارٹ ہو چکی ہے دوستو روٹیوں کا بڑا ویٹ کر رہی ہیں سوزی اور یہ کیونکہ روٹیاں میں نے نہیں ڈالی ہیں روٹیاں تھی بہت زیادہ گرم اب یہ بھی لے کے آئیں تو ان کو جو ہم وہ تھوڑی تھنڈی کا وجہ اس کے بعد ڈالتے ہیں ہماری جو پٹ بلڈ ہو گئے یہ دوستو ادھر ہے اور بکرا دوستو کہہ رہے کہ ادھر گیا ہوئے چارہ انجوائے کرنے کی رہی ہیں واہ جی واہ اس کی تو موجہ لگ گئی ہیں وہ سامنے کھڑا ہوئے جی بکرا بربری میل یہ فیلحال چارہ انجوائے کر رہے ہیں دوستو اس کو واپسی بلاتے ہیں اور آپ کو اس کا شوق کرواتے ہیں اور یہ اگر دوستو نے رکھنا ہو تو یہ پریفر پریفر مطلب پریفر کی جا سکتی ہے جو کہ بہت اچھی ہے بڑے کیوٹ لگتے ہیں ہرنی ٹائپ ہوتے ہیں جیسے ہی رن نہیں ہوتے ویسے ان کے بچے بھی ویسے دوڑیں لگاتے ہیں ماشاءاللہ سے جیسے ہماری یہ والی بکری جو ہے وہ دوڑیں لگاتی تھی یہ والی چیتا مرکہ دیکھیں دوستو کدھر چڑھا ہوگا ہے وہ دیکھیں آج کل یہ اس فیمل کے ساتھ رہتے ہیں بیلا کو بھی روٹی کھلانی ہے ابھی یہ اٹھا کے باہر رکھ دو ادھر سے لاؤ اور ایک ریبٹ دوستو ادھر آیا ہوا ہے دیکھیں ریبٹ کا بچہ ہے اس کو میرے کہ میں ادھر پتا چل گئے کہ ادھر چاہ رہا ہے تو یہ ادھر چاہ رہا ہے جو ہے کر رہا ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ خوبصورتی ہے ماشاءاللہ ان کی دوستو دیرے پر رونک بھی کافی ہے باہر باہر یار باہر رکھنے ہیں ادھر 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 سے آگے دوستو مرگیاں بھی ہماری کھانے لگ جاتی ہیں ان کو آج چارہ مینے ڈالا ہوا ہے چارہ کھا کے جو آئے کر کے کھڑے ہوئے ہیں شیرہ بنجاب دوستو بڑا غصہ کرتا ہے اور یہ ہماری چینی مرگی ہے یہ اس سائی پر پھر رہی ہے کیونکہ ان کی جو ہے وہ دوسری مرگیاں کے ساتھ نہیں بنتی ہے وہ اس کو مارتی ہیں یہ اکیلی ہے اس لیے اب اٹھا کے لانا روٹیاں وہ روٹیاں پڑی ہو گئے ہو گئے دیکھیں دوستو روٹیاں کا ویٹ کرنے کے لئے کیسے پڑی ہوئے ہیں وہ سامنے چار بھی پر روٹیاں پڑی ہوئے ہیں وہ اٹھا کے لاؤں روٹیاں کے لئے دیکھیں کتنی بیچے ہیں سوزی کی کام جگ کریں اندر کمرے میں جا رہی ہے انہوں یہ تھیوں پاہ دے پاہ دے پاہ دے پاہ دے آئیں نہیں تو پورا لے سکنا ہے اس وجہ سے مجھا غصہ آتا ہے وہ کام کے دوسری یہ بھی دوستو ہو چکے ہیں اس کو ڈالت نہیں ہے یہ بڑی شریف ہے جمپ یہ بات میں کھڑی ہونا جب غصہ کر رہی ہے پھر کرتی ہے جمپ ڈولی بکرا لہمی ہو رہا ہے یہ تا مرکہ دوستو مجھے دیکھ رہا ہے اس کی لئے آج بادام نہیں ہے جلدی یہ وہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ جب ہم لے کے آئے تھے یہ ادھر سے نکل گیا تھا ہمارے مطلب ہاتھوں سے نکل گیا اور یہ اس طرف نکل گیا چا رہا ہے جو آئے کرنے کے لئے یہ اس سائیڈ پہ اب یہ اس کے کام دیکھیں اس کے دوڑ چک کریں کیا بات کچھ نہیں کہتا آنے دو بڑا کیوٹا دوستو ماشا اللہ اور اس کے سینگ توبہ وہ مرگی ہماری بچے لے کے آ رہی ہے یہ اب دوستو آ چکے واپس اور یہ مول بی ٹائپ ہے اس کی داڑی بھی ہے لیکن یہ ہے پیور اس کے آپ کان چک کر لیں شریف ہے جیسے یہ اس کے ہیں شریف شروف کوئی نہیں لگ رہا مجھے شیف نہیں کرواتا شیف نہیں کرواتا نہیں یہ ان کی نیچرل ہوتی ہے باقی ماشا اللہ بڑا کیوٹ ہے یہ ہے دوستو پیور بڑا بھی مطلب میل اور اس کے سینگ چک کریں اس سے ہماری یہ والی بکڑی گروس ہوگی یہ آلڑی ہو چکی ہے پہلے دفعہ ہم پکڑا لے کے آئے تھے پکڑ بھائی جیسے مجھے در بھی بڑا لگ رہا ہے اس کے سینگ نہ لگ رہا ہے اس نے اس کو لگیا ہے کہ اس نے اس کو لگیا ہے کہ اس نے اس کو لگیا ہے کہ اس میں سے یہ زیادہ مارکتہ کر رہا ہے مطلب اس سینگ مار دیں گے سینگ دوستو اس کے بہت بڑے ہیں اس سینگ نہ مار دیں گے یہ دوستو ایک گھنٹ سے بھی زیادہ ہے کوشش کریے ابھی دوستو ایک تجربہ کرنے لگے ہیں اس کے ساتھ یہ دوستو ہاتھ نہیں آتا ہے فیلحال اس کو پکاتے ہیں اور ہماد اس کو پکڑے گا دیکھتے ہیں کہ کون جیتے ہیں اور کون ہارتا ہے ہماد اگر ہار گیا تو وطل پھلانی ہے پیچھے بکریاں دیکھیں کیسے بے چاہن ہوگی ہیں ڈھولی کہہ رہا ہے کہ میں ادھر خمبے کے پاس جاؤں گا ادھر سے اس کو چھوڑوں گا ساتھ ہماد نے اس کو پکڑنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا سین بنتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ پکڑا جائے گا کیونکہ اس کی سپیڈ ہرنے کی طرح ہے مجھے اسے سے باگتا ہے واپس آ جائے گا اور باقی ماشاءاللہ سے دوستو سائیڈوں میں فصلیں دیکھیں اور ہماری جو یہ بلا پیاز لگائے ہیں دوستو کمانڈ کے اندر اس کے انہوں نے صفائی ماشاءاللہ ساری کر لیا اور کافی اچھی گروت میں جا رہا ہے اور ادھر بارش کے کام چک کریں دوستو گندم فولڈ آن لیٹی ہوئی ہے لیکن کوئی باز نہیں ہے ابھی دس پندرہ دن لجے لیٹی ہے گندم کیونکہ ادھر موسم دریائی علاقہ ہے تو تھوڑا بہت موسم جائے ادھر فیٹ ہے ابھی وہ دیکھیں چھوڑنے لگ ہے چلو چھوڑو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے ہماد سے تنہی پکڑ آ جانا یہ ہماد آر جائے گا نہیں پکڑ سکتے یہ چیک کریں دوستو سکی سپیڈ ہار کیا نا بوتل پہ آگی بوتل دوستو ایک ایک لگی ہوئی تھی ہماری ہماد نے بوتل پھلانی ابھی ابھی دوستو یہ اس کی کہہ رہے ہیں کہ سپیڈ نہیں ہے کیونکہ جو جس سٹائل سے یہ بھاگتا ہے نا وہ ابھی اس نے دکھائے نہیں ہے باقی ماشاءاللہ بڑا پیور اور اریجنل ہے اس سے بہت اچھی بریڈ میلے گی یہ بچے ہیدھر فیرے ہیں سانس چڑھ گیا فل تھک گئے ہو روزہ لگا مرگی دوستو بھائی نکل آئی اپنے بچوں کو لے دیجئے والے بھی گھوڑے دیکھیں کیسے چارے کا ویٹ کر رہے ہیں چارے پنجاب کدھے کدھے مرگی دوستو بچہ تو ہو گئی بچہ تو ہو گئی ریڈ روز کے پاس گھوڑیاں تو پہلے ادھر باغ میں آتی ہیں لیکن گھوڑیاں کے پیچھے گیا ہے گھوڑیاں اس کو نہیں ملنے لیکن یہ ریڈ روز کے ساتھ تھوڑی پائٹ پر گھر کرنے لگا تھا آگے ایلی سایم کھڑا تھا اس نے اس کو مرلب پیچھے کور کر لیا ہے جانور دوستو آج ماشاءاللہ فل پیٹ بھڑ کے چار آئیں جوائے کر کے کھڑے ہوئے ہیں آج دوستو تیل لے کے آئے ہیں ہمارا جو ایک کٹا ہے اس کو دینا ہے یہ بہت بیمار تھا دوستو تو یہ ایک بھائی کو دیا ہوا تھا اس نے ماشاءاللہ کافیر کور کر کے دیا ہے اس سے ابھی لے لیا واپس اس کو دینا ہے آئل اس کو دوستو جانوروں کا عادی بنایا ہوا ہے تاکہ یہ جانوروں میں بیٹھے اور یہ اس سائیڈ پر جب کوئی دوسری ڈھوک آتی اس کو یہ مارتی ہے جانور آپ کے سامنے ربادست ہیں فل چار آئیں جوائے ہو رہا ہے اندر والے پیچار آئیں جوائے کر رہے ہوں گے یہ پیٹ فل کر کے بیٹھ ہوئی ہے ماشاءاللہ سے نیچے اتر جو آگے ہیں دیکھیں دوستو کیسے خوف کھلا رہا ہے ایک دم سے گھسے میں آ گیا پھر سوئیے اس نے دیوار کے ساتھ سین کیا ہوا تھا یہ اپنی فیملز کی مطلب وہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بریڈ نہیں کر رہا اب فاظت ہے فاظت کر رہا ہے مرگیوں کا دوستو باجرہ ختم ہو چکے اور جب باجرے کے لیے آواز لگائے تو کیسے باگ کیا گئی ہیں صبح انچاللہ لے کے آنگے باجرہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچے سارے ادھر آ چکے چیتا مرگا آج لفٹ نہیں کر آ رہا دوستو آ آ آ آ آ آ آ ایسے دوستو یہ نیچرل فوڈ کھاتی ہیں تو جو ہم کھلاتے ہیں باجرہ اس سے نیچرل فوڈ جو ہے وہ بیسٹ ہے جو یہ خود ڈونڈ کے کھاتے ہیں وہ ادھر اتر گیا ہے اب یہ تھوڑا بہت سین کرے گا اس کے بعد ہی آئے گا یہ آ روستو لڑنے لگ گیا سٹارٹ کر دی ہے ٹائم سے ہی آج کہہ رہے ہیں کہ دن بہت بڑا ہوتا ہے گرمیوں کی دن آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے موریاں دیکھیں ہماری چارہ انجوائے کر رہی ہیں باقی ریبٹ کا بچہ جو ہے وہ ابھی تک دیکھیں دیکھیں ہی پھر رہا ہے اس کو اندر والا چارہ کا پتہ نہیں چل رہا کہ ابھی در اندر چارہ ہے باقی یہ والا چارہ ادھر ڈالا دوستو یہ ادھر گائے کھلی پھر رہی ہے بچھی اور یہ کٹا اس نے کھا لیا یہ والا دوستو چھوٹا جو نا یہ والا یہ ان کا میل ہے خود کا ابھی یہ بھی پیٹ فول کر کے بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ ادھر اندر بھی ہے اور میل کہہ رہے ہیں ڈولی آج بزار ہے کہ تین نہیں ہے پانچ ہے میل تو یہ تو ظلم ہی ہونا تھا بچوں کے پر پانچ دوستو رہ گئے ہیں تو اللہ خیر کرے گا باقی ابھی اور بھی بچے آئیں گے لہذا اب جو ہیں وہ بچے ہم نے مرنے دیں گے اور ادھر دیکھیں دوستو بکرا پھر چلا گیا اندر چارا انجوائے مارنے سانجن گھڑا ادھر ہے سوری بھی ہلماسٹ خروب ہونے والا ہے یہ دیکھ جا رہا چلا 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 دیکھیں اس کی کام دوستو چھتری ٹھوڑ چھتری دوستو ہم نے جو پودے لگائے تھے وہ ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی گروہ کتنی ہوگی اور کیا سین چل رہے ہیں ہم نے پودے لگائے ہوئے تھے وہ بھی ان کو بھی دیکھنا تھا اب شبہ دیکھیں گے اب ٹائم نہیں ہے بلکہ یہ والا دیکھ لیکھتے ہیں یہ والا دوستو پودے لگایا تھا اور یہ ماشاء اللہ نکل آئے ہیں اس کے پتے وغیرہ مطلب یہ گروہ کر رہا وہ والا بھی چل گیا یہ والا نظر آگئے بھئی تھی یہ بھی دوستو اچھا چل گیا مطلب ہم یہ لے کے آئے تھے پودے پتوں کی سیلاہور سے ادھر بھی لگائے ہوئے وہ بھی لگایا پیچھے بھی لگائے ہوئے اور وہ ادھر کھالے کے اوپر بھی لگائے ہوئے اور ادھر ماشاء اللہ سورہ اگر وہ بہتا دیکھیں خوبصورت منظر ہار ویسٹر پانچ چھے دن میں چل جائے گی چارہ دوستو ماشاء اللہ سے کافی دن نکال گیا مطلب یہ پانچ دفعہ دوبارہ پھوٹ رہا ہے ادھر سے اور چوتھی دوبارہ ادھر سے کٹا جا رہا ہے ماشاء اللہ یہ زبردست چھا رہا ہے جانوروں کے لئے بھی سوڑا دیکھے آج تھوڑا سا فریش کھڑا ہے کیونکہ آج یہ کھلا چھوٹ گیا تھا ابھی ابھی ان کو چارہ ڈالا ہے یہ دیکھیں کام چک کریں باقی مردہ کا مولا ہے سارے جانوروں پھیندے جا رہے ہیں اپنے گھروں کو اور انہوں نے بھی اندر جانا شروع کر دینا ہے دروازہ بند کرتے ہیں سب کا جب جنور کے اندر چلی جائیں گی یہ بیچارے آگئے ہیں اب قید میں ان کا دوستو کو حساب لگاتے ہیں دوستو دوچوئی ہو رہی ہے تو روزہ کا ٹائم پر دوستو آلماس ہو چکا ہے روزہ افتار کرتے ہیں یہ ہمارا جو نیو بکر ہے اس نے اب دیکھتے ہیں کہ کتنی دنوں میں خوش خبری دیتا ہے ابھی دوستو ہماری جو بکری ہے وہ دوبارہ پر لے وہ اپنی ہیٹ چھوڑ گیا دوبارہ ہیٹ پہ آئے گی پھر ہی بکری کراس ہوگی فیلحال دوستو آج کا ولوگ کرتے ہیں دوستو ادھر ہی ہیں امید ہے آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چنال کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے جائے اللہ حافظ